اسلام علیکم ناظرین لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کاسب راجبر اور ہمارا یہ پروگرام اپنی بات لاکٹر ایوب کے ساتھ آج جو ہم نے موضوع بحث کے لیے یا بات چیت کے لیے چنا ہے وہ ہے خاص طور پر یہ جو جنوبی ایشیا یا خالیجی ممالک میں امریکہ ہر پانچ دس یا پندرہ سال کے بعد ایک نیا محاذ کھولتا ہے اس کی وجہ کیا ہے نمبر دو آج صدر ٹرمپ نے پہلے حکم دیا کہ ایران پر حملہ کیا جائے لیکن دس منٹ کے اندر اندر وہ حکم واپس لے لیا گیا وجہ کیا ہے اس پر بات کریں گے نمبر دس منٹ میں حکم واپس لینے کی اسباب کیا ہو سکتے ہیں ایک تو ایران جو ہے نا اسیریا میں اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ بھارت ہے اس کے ساتھ افغانستان ہے افغانستان طاقت نہیں ہے لیکن ساتھ ہے اس کے ساتھ روس بیٹھا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سوویٹ انہیں ایٹی نائن میں ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے گویا کہ پوری طاقت ہی ٹوٹ گئی ابھی نئے جو کورس ہے پالیٹکس کے اس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ دراصل طاقت تھا ہی روس باقی انہوں نے جو مختلف ریاستیں بنائی تھی سینٹرل ایشا کی سینٹرل یورپ کی وہ تفیلی ریاستیں تھی اور روس کی گزر سفر پہ ان کا گزر ہوتا تھا اب وہ اپنے تئیہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور میں یہ چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ بتاتا ہوں کہ سینٹرل ایشا کی وہ ساری تفیلی ریاستیں سوویٹ انہیں انہیں ساٹھ سال ان کو انفرائیسٹرکچر بنا کے دیا ہے وہ سارا پیسہ روس کا تھا اب روس کی وہ باقی جو ماندہ ریاستیں ہیں وہ اپنے تئیہ کام کر رہی ہیں اور روس اپنی طاقت پہ بیٹھا ہے آپ نے روس کی طاقت دیکھی ہے کہ چار سال پہلے جو لبنان کی اور اسرائیل کی لڑائی تھی وہ بھی تفیلی لڑائی تھی اس میں ایران بھی تھا اس میں امریکہ بھی تھا اس میں اسرائیل بھی تھا اس میں رشاہ بھی تھا سعودیہ اس طرح نہیں تھا تھوڑا دور ہے وہ پسمندر میں لیکن جو جو مہمال اداکار ہوتے ہیں ڈراموں میں فلموں میں تو اس جنگی ڈرامے میں وہ سعودیہ رب بھی تھا میڈل ایسٹ کا اپنا رول رہا ہے پورا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ آٹھ مہینے چلنے والی لڑائی اس میں اسرائیل کو پسپائی ہوئی امریکہ پیچھے لہٹا لبنان میں حزباللہ آگے بڑی اس کا ریزن یہ ہے کہ ساتھ میں ٹرکی ساتھ میں ایران پیچھے روس انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت گند ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ اس کو اس طرح کریں ابھی یہ جو ایران کا تازہ حساب ہے اس میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ انہوں نے جو حکم دیا اس حکم دینے کے بعد اسے فوری طور بتایا گیا کہ اس حکم کی فوری ریٹیلیشن یا فوری غرد عمل ایران کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو خلیج فارس میں ہمارے بہری بیڑے ہیں تو ان کا ستیہ ناس ہو جائے گا حدب ان کو بچانے کے لئے کیا امریکہ ساؤتھ ایشہ میں جب تک اپنے تفیلی ملک نہیں بناتا تب تک اس کو کامیہ بھی نہیں ہوتی اور تفیلی ملک ایک زمانہ پورا ٹرکی وہ اس کا تفیلی ملک تھا باری بیڑے ادھر ہوتے تھے اور سب کو کہتا تھا میرے باری بیڑے ادھر کھڑے یہ تفیلی ملک رہا ہمارا جنرل زیاؤلک کے وقت میں پھر جنرل مشرف کے وقت میں اور افکانستان کی پوری لڑائی جو ہے وہ ہماری مارسلٹ انہوں نے لڑی اب وہ جو بارہ آزار میل پہ امریکہ بیٹھا ہے تو ساؤتھ ایشہ میں اس کے پاس کوئی بھی بھروسے والا ایسا ملک نہیں ہے جس پہ وہ مدار رکھے پاکستان کے معاملات میں ہندوستان کسی حد تک تو اس کو مدد کوئی نے کوئی کر سکتا ہے لیکن ایران کے معاملے میں تو وہ سیچویشن بالکل نہیں ہے نہیں کرے گا اور پھر ابھی یہ جو ڈرون ہے ایک ڈرون کی تھیاری تو یہ ہے کہ یہ امریکہ اور ایران دونوں کا اپنا اسکرپٹ بنایا ہوا ہے اور ڈرون جو ہے وہ امریکہ کے بہری بیڑے سے چلا سوہ بارہ وجہ رات کو سوہ چار وجہ انہوں نے چاہ بہر کے طرف جاتے ہوئے اس کو اپنے سنٹرل زلے میں دیکھا کہ ادھر سے یہ جا رہا ہے اور اس کو مار گرہ ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے پڑوس میں ٹھیک ہے اب یہ چاہ بہر سنٹرل اب یہ ٹیریٹری ایران کی آتی ہے تو اس میں ڈرون اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا رہ داری لے سکتا ہے لیکن اس کے لئے پیش کی اس کو بتا نہ پڑے گا لیکن وہ ایران کی سرویلنس کے لئے اور خاص طور پر اس کی جو اسٹریٹیجک ایریاز ہیں چاہ بار جیسے جہاں انہوں نے پورٹ بنایا ہے یہ چاہ بار کا جو پورٹ ہے یہ ایران کا پورٹ صرف نہیں ہے یہ روس کے لئے بھی پورٹ ہے ہندوستان بھارت کے لئے بھی پورٹ ہے یہ افغانستان کے لئے بھی پورٹ ہے اس پہ یہ سرویلنس جو ہے وہ انہوں نے اس کو مار گرائے مار گرانے کے بعد یہی ہونا ہے جو ہوا ہے کہ ٹرمپ نے فوری طور پر اس کو جیسے ہی بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایران سے بہت بڑی گلتی ہو گئی پھر دوسرا جملہ یہ ہے اس کا کہ ہم ایران کو اس بڑی گلتی کی سزا بھی بڑی دیں گے سبق سکھائیں گے سبق سکھائیں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ہم نے جو ہم نے اپنے مختلف ریپورٹنگ کے زمانے میں دیکھا ہے سترہ جنوری انیس سو اکانوے اچانک فجر کے ٹائم وہ جو سین این نے گلف وار لڑی تھی تو سین این ہی سارے راکیٹ سارے جیٹ دکھا رہا تھا ٹھیک ہے اور اصل اراک میں کیا ہو رہا تھا وہ بعد میں محلو گوا سوویٹ انین اس زمانے میں دو سال ہوئے تھے اس کو ڈسمنٹل ہونے صحیح بلکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کس کی مدد کر سکے پھر جو صدام تھا اس نے بے وفائی کی تھی اور ایران اراک کے عوام سے بھی دور چلا گیا تھا اور سوویٹ انین سے بھی دور چلا گیا تھا اسی لئے وہ واقعہ ہوا اب وہ اراک کی جو لڑائی ہے نا دراصل پیش خیمہ تھی افغان لڑائی کا صحیح اسی لئے ساؤتہ شاہ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یہ افغان لڑائی کس چیز کا پیش خیمہ ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ کہنے ہیں یہ ایران کا پیش خیمہ ہے اور جیسے یہ ڈرون والی بات آگئی تو سب نے کہا کہ بھائی یہ جنگی بادل آگئے اب آیا کے آیا پہ ہوا چاہتا ہے والا معاملہ جو ہے اسی میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ اگر ڈرون گرا ہے امریکہ کا یہ ڈرون نہیں گرا دونے صورتوں میں امریکہ کے لئے یہ فیلر بھی ہے کہ دیکھیں کہ ورلڈ پاور اس پہ کیا کرتے ہیں لیکن اقوام متحدہ میں جو ایرانی ہے بندہ ان کا موجود مسٹر راون کی انہوں نے کہا آئے کہ ہماری ہماری دریائی اور آبی سر آبی سمندری حدود میں آپ جیسے ہی وائولیشن کریں گے تو ہم کیا کریں ایک خودمختار جو ریاست جو ہے وہ اپنے آبی وسائل کے اوپر کوئی بھی دراندازی دخل اندازی جوابی کاروائی کا حق ہے ہمیں جوابی کاروائی کا حق ہے ہم نے وہ کیا ہے اس پہ آپ اگر جوابی کاروائی پہ بھی ہمیں سزاوار کروگے تو پھر ہم الگ طریقے سے سوچیں گے انہوں نے اقواہ میں اتحدہ آگو آج جمعے کے روز لیٹر بھی لکھائیں ایک تو وہ جواب آپ نے بتا دی کہ کیا ہو سکتی ہے حدب یا نشانہ کیا ہے اس کو حاصلات کیا ہے ساوت تیشہ ساوت تیشہ دیکھیں امریکہ کے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ کے اپنے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کے سب سے بڑے وسائل کیا ہیں تیل سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے مارکیٹ صحیح ہے مارکیٹ میں اس کے پاس سب سے بڑی بات کیا ہے ایک تیل ایک اتھیار باقی جو سوشل ہے مثال ایجوکیشن میں امریکہ ٹاپ پہ سائنس میں امریکہ ٹاپ پہ لیکن اس کو بیش تو نہیں سکتا بیش نہیں سکتا وہ تو خان صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ مجھے دس لاکھ تارکین وطن یہاں اس ملک سے پھارک کرنے ہیں مطلب یہ مسئلہ ہیں اس کے اس کا مسئلہ میکسیکو کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ وینزولا کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ چلی کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ انگولا کے ساتھ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ساتھ خود ٹرمپ جو ہے یہ امریکی آج کی سرکار یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ امریکہ کا آج کا حکمران ننیال جو ہے وہ آئرش ہے سائے بالکل ٹھیک ہے اسی لیے وہ جب بھی انگلینڈ میں کوئی بھی رد و بدل ہوتی ہے کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے کوئی بھی کوئی بھی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے جیسے یورپین یونین بننا یورپین یونین کا ٹوٹنا اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ پودر ڈاریکٹ آیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے پالیس ہی دیتے ہیں لیکن یہ جو ساؤ تھشہ ہے نا ابھی ایران کا مطلب ساؤ تھشہ لینا چاہیے اب پاکستان اس طرح امریکہ کے ساتھ نہیں ہے جس طرح جنرل یا افغانستان کے معاملے میں جنرل مشرف تھا تو اس وقت پاکستان کی آرمی کا سربراہ جناب کمر باجوا صاحب اس طرح نہیں ہے ٹلٹیٹ جس طرح جنرل مشرف تھا نہ ہم اب مجاہدین پالنے کی پوزیشن میں ہے نہ مجاہدین پیدا کرنے کی پوزیشن صحیح ترکی اس نے اپنی الگ پوزیشن لے رکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بھائی میں اعترام کے ساتھ ہم ساری دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اسی لئے اس نے دیکھا ہے اور خود روس کے ساتھ اس کے تعلقات ڈے وائے ڈے بڑھتے جا رہے ہیں ایران جو ہے وہ چابار کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دیکھیں نا کوادر کے نعمل بدل کوادر کے مقابلے میں روس نے چاہ بار بنوا دیا یہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے لیے سینکشنز بھی رکھ رہا ہے امریکہ ایران کو بند بھی رکھ رہا ہے امریکہ ایران کے چار راستے ٹوٹل ناکہ بندی بھی کر رہا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ساؤتھ ایشہ کا خزانہ اچھا مجھے یہ ڈاکسا بتائے گے اس ساری سرطال میں چائنہ کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے پسمندر میں یا پیشمندر میں مارڈن پولیٹیکل سائنس میں چائنہ جو ہے نا وہ بنیا ہے صحیح مطلب یہ ایک اسطلح شاید سو سال بعد مشہور ہو جائے صحیح چینی بنیا تو یہ چینی بنیا جو ہے نا یار چینی بنیا اس نے تو وہ سب کچھ کیا جو کولمبس نہیں کر سکا صحیح اور اس نے افریقہ کے وہ تمام اندرونی علاقے جہاں بزار محسوس ہو کہ یہاں آخر آدمی انویسٹمنٹ کیوں کرے سرمایہ کاری کیوں کرے چائنہ ادھر بھی پہنچ گیا بہت سارے لوگوں نے کہا چائنہ پاکستان میں فیل ہو جائے گا آپ حیران رہ جاؤ گی دو دو مہینے تین تین مہینے میں اتنی بڑی موٹر وک وہ کھڑی کر دیتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ خود چائنہ کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن چائنہ اپنے اصول پہ چائنہ اپنے مفاد پہ چائنہ اپنی سٹریٹیجی پہ چائنہ آگے بڑھنے پہ کبھی بھی سودے بازی نہیں کرتا اور چائنہ اپنی خودمختیاری پہ کبھی بھی سودے بازی نہیں کرتا اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے والا حساب ہے اس کا کہ وہ اپنی پالیسی کے بارے میں بالکل ظالم ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اگر اس کے ساتھ کوئی بھی بے وفائی کرتا ہے لہٰذا ابھی چائنہ بغیر لڑائی کے اس دنیا کا سب سے بڑا کام ہوا ہے اس اکیسویں صدی میں کہ بغیر لڑائی کے وہ عربی سمندر میں داخل ہو گیا پہلے شہروں میں داخل ہونے کے لئے لڑائیاں ہوتی تھی اور فصیلیں اور سرسار کھڑے ہوتے تھے کلے بناتے تھے بادشاہ اب پورا کا پورا علاقہ اور پوری کا پورا سمندر اس میں چائنہ کا کود جانا اور لڑائی بھی نہ ہونا تم قتل کرو ہو کہ قرارات کرو ہو تو چائنہ جو ہے نا اس پوزیشن میں کبھی بھی ایران کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فور ہی طور پر اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کا ایک تو ایران والا دوسرا افکان بارڈر بند ہو جائے گا تیسرا امریکہ کو پریشان کرنے کے لیے جو روس ہے اس کی مختلف کاروائیاں ٹرکی کے مختلف کاروائیاں ہما وقت تساؤتہ شاہ میں عالمی جنگ کا نمونہ ہو جائے گا صحیح بہت شکریہ ناظرین نسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہی پہ اقتصاد پذیر ہوا آئندہ پروگرام تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی